ہی گائیز ہواریو بوس آج ایک ایسی مووی میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھی ہے کہ جس کو دیکھنے سے پہلے مجھے اس مووی کے بارے میں یہ لگتا تھا کہ یہ مووی ٹھیک تھاک طرح کی ہوگی اور آئیم ہنڈر پرسنٹ شور کہ آپ کے حوالے سے بھی میرا یہی ماننا ہے کہ آپ کو بھی وہ مووی دیکھنے سے پہلے ایسا ہی لگے گا کہ یہ ایک ٹھیک تھاک طرح کی مووی ہوگی لیکن نہیں ویٹ کیونکہ جیسا ہوتا ہے ویسا دیکھتا نہیں اور جیسا دیکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں سو لیٹرلی آئی چینجڈ مائی مائنڈ آفٹر سینگ آئی واشنگ دس مووی سو اس کی ریزن کیا ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل پر لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا سو وکی کوشل اور کیارہ اڈوانی کے ایک نئی مووی ریلیس کی گئی ہے یوٹیوب کے اوپر اس مووی کا نام ہے گویندہ نام میرا اس مووی کا جو سٹوری ہے وہ لیڈ کریکٹر کے اردگید گھومتی ہے جس کا نام ہے گویندہ واگمارے جو کہ ممبئی میں رہتا ہے اور ایک چھوٹا موٹا کوریوگرافر ہے جس کی لائف ٹوٹل سٹرگل میں ہے چاہے وہ سوشل ہو یا پرسنل اور اس کی ایک بیوی بھی ہے جو اس سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن اس طلاق کے بدلے اس سے چاہیے اس کو دو کروڑ روپے سو اس کی ایک گل فرنڈ بھی ہے جس کا سپنا ہے ایک سکسیسول کوریوگرافر بننے کے بعد گویندہ سے شادی کرنے کا سو ساتھی ساتھ گویندہ کے بنگلے کا چل رہا ہے پراپرٹی ڈسٹیبیوٹ کیس اور ان سب چیزوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے جناب ایک مدر اب وہ مدر کس کا ہوا ہے کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے اور گویندہ ان سب چیزوں سے بچ پاتا ہے یا نہیں یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی آپ کو اس مووی میں یہ دو گھنٹے اور دس منٹ کی مووی ہے یعنی کہ ایک بہت لمبی مووی نہیں یہ ایک ایورج لیندھ فالی مووی ہے سو فرسٹ ہاف میں سٹوری بلڈ اپ ہوتی ہے اور سیکنڈ ہاف تو باپ رے باپ جب تک آپ کلائمیکس تک نہیں پہنچیں گے you will get surprised by surprised مووی کے سیکنڈ ہاف پارٹ میں آپ کو بہت سارا کے ٹویسٹ دکھائے جاتے ہیں لٹرلی میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس مووی میں اتنے سارے ٹویسٹ دیکھنے کو ملیں گے سو ٹویسٹ پہ ٹویسٹ دکھائے جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلتا یار یہ سالہ کون کر رہا ہے کون کس کے ساتھ سکیم کر رہا ہے کون کس کے ساتھ ملا ہوئے ایک دم دماغ کی جنڈ ہونے والی ہے یہ پوری مووی دیکھنے کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ یار اس دو ہزار بائیس کی اچھی اچھی موویز سب سے پہلے اگر بات کریں اس مووی کی کاسٹنگ کی تو دی بیسٹ کاسٹنگ ہے یار سارے کریکٹر چن چن کا رکھے گئے ہیں اور آج سے پہلے میں نے وکی کوشل کو اس سے بڑیا ایکٹ کرتے ہوئے بلکل نہیں دیکھا وکی کوشل کا یہ اتار مجھے بہت پسند آیا ہے اور میں خوف ہوں کہ آنے والی اچھے چی کامیڈی موویز کے اندر ان کو دوبارہ دیکھ سکوں اور ساتھ ہی ساتھ کیارہ اور بھومی نے بھی اپنی ایکٹنگ سکل کے ساتھ اپنے ہارٹ نیسٹ کا بھی بہت جلوا دکھایا ہے سو ان سٹارٹ کی ایکٹنگ سکل کے ساتھ اگر اس مووی کی کاسٹنگ میں موجود دوسرے ایکٹرز کی سکل کے بارے میں بھی بات کی جائے تو میں سب سے ہائی لیٹ زیادہ کرنا چاہوں گا رینو کا سہانے کو کیا ایکٹنگ سکل دکھائی ہے یار انہوں نے اور اگر ان کے ایکٹ کے بارے میں اور ان کے رول کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں تو یقینا سپائلر ہو جائے گا سو یہ مووی کاسٹ کی ہے دھرما پروڈکشن نے اور اگر دھرما مووی کو کاسٹ کرے گا تو اس کی پھر تو کیا ہی بات ہونے والی ہے حال ہی میں انہوں نے کاسٹ کی تھی شیر شاہ جگ جگ جیو برماسٹ اور یہ وہ موویز تھی جنہوں نے انڈسٹری کے اندر کافی زیادہ بڑا کولیکشن کیا تھا اور اب ان کی یہ والی مووی یوٹیوب کے اوپر آ چکی ہے اور میں خوف فل ہوں کہ یہ بھی اپنے اتحاس رچے گی اور انڈسٹری کے اندر جھنڈے گاڑنے والی ہے سو ایک اچھی مووی کی پیچھے ہوتا ہے ایک اچھا ڈریکٹر مووی ڈیپینڈ کرتی ہے اس مووی کے ڈریکٹر پر کہ اس کو کس نے کاسٹ کیا ہے تو اس مووی کے ڈریکٹر ہے جناب The Legend of Shashan جنہوں نے اس سے پہلے بدرینات کی دلنیا ہمٹی شرما کی دلنیا دھڑا کی اس طرح کی یونیک کنٹینٹ پر بنائی گئی موویز بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی تھی تو اس فلم کا میوزک اس فلم کی کامیڈی اور تھریلر کو ایک پوائنٹ آپ کر دیتا ہے اور اس کے سانگز بھی کافی اچھے ہیں مطلب آپ ان کو دوبارہ بھی سن سکتے ہو سو اوورال اگر بات کی جائے تو یہ مووی کافی اچھی ہے یعنی کہ انڈویجلی طور پر آپ کافی اچھا ٹائمز تو پینٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سو میری طرف سے اس مووی کو ملیں گے فور آوٹ آف فائف سٹار سو آپ بھی اپنا یونیک